جنت بھی گوانا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے قیوم میرا نام ہے اور ریشمہ جونسی میری ماسی ہے ٹھیک رشتہ میت سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے با خبر کسی میں بھی آپ ہاتھ رکھ لیں کوئی نہ کوئی گاتا ہے کوئی نہ کوئی نات پڑتا ہے اور آواز ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے کو سرور آجے اسلام علیکم میں ہوں تلہا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی نیوز اس وقت میں موجود ہوں نصیبو لال کے محلے میں یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا ماشاءاللہ ہماری جو لاہور کی بلکہ پورے پاکستان کی بہت اچھی گائے گئے ہیں پچھلے دنوں نے پی ایسل کا گانا بھی گیا تھا اس وقت یہ نصیبو لال کے بلکل ہم گھر کے سامنے کر رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھ ٹیلینٹیڈ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس مرضی بچے پہ یہاں پہ ہاتھ رکھ لیں نصیبو کا اتنا حصہ ہے سارے کے ساری فنکار ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم عزر عباس نیاز حسین صرف آپ تین ہیں کہ یہ پوری عبادی گانا کھتی ہے یہ پوری عبادی فنکار ہے جتنے بچے کھڑے ہوئے یہ سب فنکار ہیں یہ اثر کس کے ہے یہ وہ فنکار نہیں ہے کہ تو بڑا فنکار ہے یہ وہ نہیں ہے یہ جینمن فنکار ہے تو یہ اثر کس کے ہے یہ نصیبو مہم کا اثر ہے جی 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 مہم کا ہی ہے اور میڈب رشما جی ہیں جو ان کے گرانے سے تعلق رکھتے ہیں گانا سنائیں گے کی نات سنائیں گے یہ نات سنائیں گے نات سنائیں گے آپ لوگ چلیں جی ہمیں نات سنا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا بجل میں جو نام بتاتے ہیں کیوں میرا نام ہے اور رشما جونسی میری ماسی ہے تو میں آپ کو ایک نات سنانے جا رہا ہوں جی یہ رشما ان کی ماسی ہے یہ ہم نصیبو لال کے محلے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کھڑے اور یہ اپنی خوبصورت آواز میں میں نات سنانے لگیا تو ان کی نات سنتے ہیں کسمت میں میری کسمت میں میری چین سے چچنا لکھ دے دوبے نہ گبھی میرا سپینہ لکھ دے چنت بھی گوانا ہے مگر میرے لیے اے کاتبِ تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم اوہ تاجدارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے اے ہامیے بے قسا ہامیے بے قسا کیا کہے گا جہاں ہامیے بے قسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدارِ حرم اوہ تاجدارِ حرم شکریہ ماشاءاللہ بہت سی خوبصورت آواز میں آپ لوگوں کے ناس سنی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنی اوریجنل میں بھی نہیں سنی جتنا سرور آج ہے نا مجھے اوریجنل سن کے بھی نہیں تھا تو یہ ہمارا پگام ہے جو آپ گورنمنٹ کے تک پچھائیں اس محلے کو وغیرہ کو صاف کر دیں یہ بہت سنیں تاجدارِ حرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریبوں کے بھی دن سبر جائیں گے انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ عمران خان صاحب کو رحم آئے ہم پہ اور ہمارے اس علاقے کو یہ رشمہ جی کا علاقہ ہے اس میں کچھ خیال کریں یہ پورا ملہ سارا ہے نصیبو جی کا بھی علاقہ نصیبو لال بھی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ سارا پورا علاقہ جو ان سب بلاک ہے اس وقت ہر جگہ سے پانی پانی ہے تو عمران خان سے ہماری روکیسٹ ہے کہ ہم غریبوں کی بھی دن سبر جائیں گے ناد بھی میں نے اس لئے پڑھی ہے کہ ہمارا بھی خیال کریں بڑی مہربانی ہو گیا آپ کے شکریہ یہ جتنا ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے عمران خان کو خود توجہ دینی چاہئے کہ یہ نصیبو کا محلہ ہے یہ ریشمہ جی کا محلہ ہے تو ان سے سپیشلی درخواست ہے کہ یہ شروع سے ہی سالت میں رہ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بچہ بچہ ٹیلنٹیڈ ہے جتنا بھی ان کا کہنا ہے کہ کسی میں بھی آپ ہاتھ رکھ لیں کوئی نہ کوئی گاتا ہے کوئی نہ کوئی نات پڑتا ہے اور آواز ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے کو سرور آجیں یہ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بلکل بھی قدر نہیں کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے قدر ہوگی آپ کی آواز پہنچے گی آپ اپنا پیغام دیں یہ پیغام یہ ہے کہ ہم یہ یہ محلہ صدار کے دے دیں مہربانی ہوگی یہ کافی ٹھیک بھی کر جاتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ایسا کرتے ہیں کہ یہ خراب ہو ایک پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا آرٹ دکھا سکیں اس میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ یہ جو ایک نکالا ہے وہ جو ان سے غریبوں کو فنڈ دے رہے ہیں ہم آرٹس ہیں جو ان سے بلکل ہم ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں آیا ہمارے پروگرام نہیں ہیں ہمارے فنکشن نہیں ہیں ٹھیک ہے دربار بھی سارے بند ہیں ہیں کونات بھی نہیں پڑ سکتے شادی بیا بھی بند ہے شادی حال بھی بند ہے اور ہمارے طرف بیروزگار بلکل ہمارا بھی سوچیں آرٹسٹ کا بھی سوچیں بہت شکریہ جو عمران خان نے فنڈ دیا تھا آپ کو فنڈ نہیں ملا جی آرٹسٹ کو فنڈ نہیں ملا ہم بلکل ہم تو مزدوری تو ہم کرتے نہیں ہیں ہمارا کام شعبہ جو ان سے وہ گانے بجانے گا ہے تو آپ کی عبادی میں جو عمران خان نے بارہ ہزار کی سکیم نکالی تھی یہ پچھلے جنہوں کسی کو بھی فنڈنگ نہیں ہوئی کسی کو نہیں ملا کسی ملا ہی نہیں یار کس کو ملا یہ جو گھروں میں آکر بل دے کر جاتے ہیں وہ بھی ہمارے بل باہر پھینک کے ہمارا آرٹسٹ لوگوں کا بھی سوچیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے ہم بیسیکلی ریشما جی نسیبولال کا خاندہ نے ادھر اس ہمارا پورا ملہ ڈوبا ہوا ہے اور ایک پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اپنا آرٹ دکھا سکیں ٹھیک ہے اور بل بھی ہمارے گھروں میں نہیں آرہے بل بھی ہمارے گر رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوگا سر یہ ان کے محلے کی صورتحال تھی محلے کا بیرہ غرق ہوا ہے یہ پانی اگر آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھیں یہاں پہ صورتحال پانی کا نظام چار چار پانچ پانچ فٹ اونچا پانی آنے جانے کا کوئی رازتہ نہیں ہے اور بل ان کے گھروں میں نہیں دیکھے جاتے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے انہیں لوارسوں کی طرح یہ آپ کو پھر دوبارہ بتاتے جارہے ہیں کہ یہ نصیبوں میم کا اور ریشوہ میم کا محلے ہے یہاں پر لوگوں کی صورتحال جو ہے جانوروں سو بھی بتر کی ہوئی ہے حکومت نے پینے کا پانی ہے وہ بھی صاف نہیں آتا یہاں پر لائٹ نہیں آتی یہاں پر کئی کئی دن ٹرانس فارمر جل جاتا ہے اور اگر بل آتے ہیں تو ایک گھر میں پھینک دے جاتے ہیں گلی میں پھینک دے جاتا ہے کون میں کہ یہاں سے آئیں اور اپنا دیکھ کے بل لے جائیں اور اکثر اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا بل آیا کہ نہیں صورتحال تھی جو آپ کو بتائی ہے تو گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس محلے کا کچھ سوچیں کیونکہ ادھر بچہ بچہ ٹیلینٹیڈ ہے اور انشاءاللہ وہ ایک دن پاکستان کا نام ضرور روشن کرے گا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آوازے لگا رہے ہیں پاکستان زندہ پاکستان زندہ تو دھرتی نیوز زندہ عمران خان سے پھر ایک بر دخواست ہے کہ اس محلے کی تھوڑی قدر کریں ان کے لئے بجٹ نکالیں ان کے لئے یہاں پر کوئی نہ کوئی ادارے بنایا جائیں اگر یہ مسیقی کا کام کرتا ہے ان کے علاق فراہم کیا جائیں تو اسی کے ساتھ اپنے مزبان طلحہ نوید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ